موسیقی اور اس کیس کا کیا سٹیٹرز ہے آج اس ایشو پر بات کریں گے اس کے علاوہ ہم گفتگو کریں گے پاک بھارت تعلقات کی اوپر کشمیر ایشو کی اوپر ہندو اور یہودی لوبی کے کیا عزائم ہے ان تمام ایشوز پر گفتگو ہوگی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں زید حامد معروف انیلسٹ ڈیفنس انیلسٹ ہیں ان کے ساتھ تشریف فرمائے احمد قریشی صاحب معروف قلم نگا رہی ہے زائد حامد صاحب سے پوچھیں گے کیا ہوا سمجھوت ایکسپریس کے ساتھ اس ٹیم یہ کیس کے سٹیج پر جلا گیا اور ہماری حکومت سے کیا اقدام اٹھائیں گے دیکھیں سمجھوت ایکسپریس کتنے بھی دھماکہ ہوا تو انڈین اسٹیبلشمنٹ نے سب سے پہلے آئی ایس آئی اور لشکر اتیبہ پر الزام دیا آپ کو یاد ہوگا کہ یہی سارے الزامات ممبئی کے بعد بھی لگایا گئے تھے اور اب یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے اس کے اوپر افراد بھی گرفتار کیے جا چکے ہیں انڈیا کی عدالت میں ان پر مقدمے بھی چلائے جا رہے ہیں کہ یہ اس سارے سمجھوتا ایکسپریس کے دھماکے میں انڈین ملٹری انٹیلیجنس کے سرونگ آفسٹرز کرنل پروہیت تو بقاعدہ اس میں گرفتار ہے اس وقت اور اس کے ساتھ ہندو انتہا پسند جن کا تعلق آر ایس ایس سے بجرنگ دل سے بی جے پی سے ہے جو ہندوتو آئیڈیالوجی یہ جو ایک اکھنڈ بھارت یا گریٹر انڈیا کے تصور کو لے کر آئیڈیالوجی چلی ہوئی ہے اور اس کا فنڈمنٹل بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہندوستان صرف ہندووں کے لیے ہوگا اور اس میں دوسری تمام قوموں کو یا تو مسلمان بن کر یا تو ان کو اپنا مذہب چھوڑ کر ہندو مذہب قبول کرنا پڑے گا یا وہ ایک دوسرے درجے کے شہری کے طور پر ہندووں کے غلام بن کر رہیں گے اس ہندوتو آئیڈیالوجی کو سمجھے بغیر آپ جو کچھ ہندوستان میں ہو رہا ہے اس کو نہیں سمجھ سکتے ان کے میڈیا کا کمال یہ ہے کہ ان کا میڈیا اپنے فورن پالسی کو رپریزنٹ کرتا ہے ان کی فورن پالسی جو اپنے آپ کو گریٹر انڈیا، انڈیا رائزنگ، انڈیا شائننگ ان ساری خرافات کو دکھاتی ہے وہ ان کا میڈیا پروجیٹ کرتا ہے انڈیا فورن آفیس ملینز اف ڈالرز خرچ کرتا ہے اپنی بولی ورڈ میں، اپنی میڈیا میں، اپنی فلم انڈسٹری میں لہذا وہ فلمیں اس طرح کی بناتے ہیں جو ان کی فورن پالسی اپجیکٹیوز کو آگے بڑھا رہی ہوتی ہیں جیسے بورڈر فلم بنائی انہوں نے یا دوسرا کشمیر کو دہشتگردی دکھا رہا ہے یا پاکستان میں آئیس آئی جو دہشتگرد تنظیم کے طور پر پر پرزنٹ کرتے ہیں تو سمجھوتا ہے ایکسپریس ایک وہ کیس تھا کہ جس میں پہلی مرتبہ دنیا کے سامنے یہ بات واضح ہوئی اس سے پہلے مالی گاؤں میں دھماکے ہوئے، مکہ مسجد میں دھماکے ہوئے، اجمیر شریف میں دھماکے ہوئے اس سمجھوتا ہے ایکسپریس کے دھماکوں سے یہ بات جو پکڑے گئے لوگ معلوم ہو گیا کہ پورا نیٹ ورک ہی ہے آر ایس ایس اور بجرنگ دل اور بی جے پی کے ہندو انتہا پسندوں کا ہے انڈیا میں دیکھئے گا دو طرح کی طبقات ہیں اس وقت ایک ان میں انڈیا نیشنلسٹ ہیں وہ لوگ جو سیکلر نظریات پر ابھی بھی کام ہیں وہ لوگ جو انڈیا کو ایک ملک کے حیثیت سے انتہا پسند ملک نہیں بنانا چاہتے اس کے اندر وہ پولیس آفسر کرکرے بھی شامل تھا تو ہنمنت کرکرے جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا سمجھوتا ہے ایکسپریس کے اور انڈیا ملٹری انٹیلیجنس کے اور بال تھاکرے اور بجرنگ دل ان کے آپس کے تعلقات کو اس نے ہی کرنل پروہید کو گرفتار بھی کیا اور یہی کرنل پروہید کے لوگ تھے جنہوں نے ممبئی ڈراما شروع ہونے کے پندرہ منٹ کے اندر اندر اس پولیس آفسر کرکرے کو قتل کرکے اس پورے معاملے ہی کو دبا دیا جو خطرناک ترین بات ہے وہ یہ کہ دیکھئے پاکستان میں جو ریاست ہے وہ دہشتگرد گروہوں کے خلاف جنگ کر رہی ہے ہندوستان میں جو ریاست ہے اس پر دہشتگرد گروہ قابو پا چکے ہیں اس میں داخل ہو چکے ہیں انڈین ملٹری انٹیلنس میں انڈین مسلحہ افواج میں آپ کہنا چاہ رہے ہیں اس کا ساتھ دی رہی ہے انڈین حکومت ساتھ دینا تو چھوٹی بات ہے بزاتے خود وہ اس پولیسی اور اس ایجنڈے کو پھیلا رہے ہیں تو سمجھوتا ہے ایکسپریس جس ذہنیت جس ایک فکر جس سوچ کی نمائندگی کرتا ہے اس فکر اور سوچ کے مطابق ہندوستان میں مسلمانوں کی نہ تو کوئی گنجائش ہے نہ پاکستان سے کوئی امن ہو سکتا ہے اور یہ کوئی موقع چاہے وہ دوستی کا ہو چاہے وہ کرکٹ میچز ہو چاہے وہ گانے بجانے کی کوئی محفلی آپس میں سجائیں کسی صورت میں بھی پاکستان سے آنے والے لوگوں کو یہ برداشت نہیں کرتا ابھی آپ نے دیکھا کہ سری لنکا میں جو ورلڈ کپ کی بات ہو رہی ہے تو ریس ایس نے پہلے ہی اس میں تھرٹ دے دیا ہے کہ اگر ممبئی میں پاکستان فائنل میں پہنچا تو پھر ہماری مرضی کے بغیر پاکستان فائنل نہیں کھیل سکے گا یہ منٹیلٹی ہے جس کو سمجھے بغیر آپ سمجھوتا ایکسپریس کو نہیں سمجھ سکتے ہندوستان صرف وہ محدود تعداد میں ہوں گے جی نہیں وہ محدود نہیں ہیں آپ مجھے بتائیے کہ سمجھوتا ایکسپریس کے جو دھماکیں ہوں ہیں اگر وہ محدود تعداد میں ہوتے تو اب تک وہ ساری انویسٹیگیشن سامنے آ کر ان کو سزا دے دی جاتی اس وقت وہ لوگ ممبئی پہ تو انڈیا نے پوری دنیا میں توفان کھڑا کر دیا سمجھوتا ایکسپریس کے معاملے کو دبا کیوں دیا میں آپ کے پاس آتا ہوں احمد قرشی صاحب میں درانے روح پر پوٹا صاحب آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر دیکھیں ایک جو بات ہے نا کہ وہ قابو ہو گئے ہیں وہ دہشتگرد سوچ رکھنے والے جو لوگ ہیں یہ فیکٹ ہے یہ بات صحیح کریں یہ عجیب اسی لگتی ہے کہ کوئی اس پہ بات نہیں کرتا کوئی اس پہ ویسٹر میڈیا تو اس کو اٹھاتا نہیں ہے لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ تین انڈین ملٹری انٹیلیجنس آفسرز جو ہندو دہشتگرد تنظیموں کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ اٹھارہ فروری کا واقعہ دوہزار ساتھ میں جب ہوتے کروایا یہ ایک بہت بڑی بات ہے یہ جو زید صاحب نے بات کہی ہے کہ اس وقت جب یہ واقعہ ہوا تو آئی ایس آئی پہ جب الزام لگا آپ ابھی بھی انٹرنیٹ پہ جا کے چیک کر لیں بی بی سی اور امریکی دوسرے جو نیسٹریاتی ادارے ہیں انہوں نے بہت اس کو نمائی طریقے سے اس کو یعنی کور کیا تھا کہ آئی ایس آئی اور پاکستان میں یہ شاید آئی ایس آئی جو ہے سکٹل کرنا چاہی ہے ڈی ریل کرنا چاہی ہے اور یہ کہ یہ فوج ہے یہاں پہ اور فوج کو یہ ملک مل گیا ہے اور وہ جو سارا پروپرگینڈ ہے ان کا لیکن جب یہ ایک دیر سال بعد جب یہ ان کے خود لوگ پکڑے گئے تو وہی تمام بی بی سی سے لے کر وال اسٹریٹ جنرل تک ان میں سے کسی نے اس چیز کو کور نہیں کیا کہ وہاں کے اندر کے لوگ پکڑے گئے یہ بہت بڑی بات ہے اچھا یہ بات تو سارے ایکسپرین کر دیزن میں ایک بات پہ آتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ واقعہ سمجھو تا ایکسپریس جیسے کہ ہندوستان کے لیے شرم کا مقام ہے کہ وہاں پہ یہ دہشتگرد سوچ رکھنے والے لوگ حاوی ہو رہے ہیں ان کی حکومت پر پیچھے سے بیک چینل طریقے سے انڈسکریٹ طریقے سے ہمارے ہاں جو شرم کا مقام وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو حکمرہ طبقہ ہے مخصوص حکومت نہیں جو لوگ پاور میں اقتدار میں رہتے ہیں ہماری سیاست کے اندر جو لوگ ہیں جو الیٹ ایک طبقہ ہے شرم کا مقام یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو اس طبقے سے تعلق رکھنے والے تمام لوگوں نے اس کو نہیں اٹھایا صرف ایک شخص نے ایک شخص نے صرف اس مسئلے کو اٹھایا تھا اور وہ حکومت میں تھا اور اس کو سزا دی گئی اس کی اور اس شخص کا نام تھا شیخ رشید احمد شیخ رشید احمد یہ ان کو کریڈٹ دینا چاہیے آج ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کریڈٹ اس لئے دینا چاہیے کہ اس وقت وہ وزیر اطلاع تھے وہ واحد شخص تھے اس حکومت نے اس وقت جس نے کنڈین کیا اور یہ اس کو کہا کہ یہ الزام جو ہے آئیس آئی پر غلط ہے یہ یقینا ان کے اندر کے لوگوں نے کروایا ہے ان کی سزایتی تھی کہ ان کو ہٹا کے ریوے منسٹری میں منتقل کر دی گئے کیوں کیا کیونکہ اکستار میں ایک فوجی عامریت کی حکومت ہے آپ گہرے ہیں ان کو اس ٹائم ہٹا دیا گیا آئیس آئی کی خود کمٹ کر رہی تھی اس کی اوپر نہیں آئیس آئی کی حکومت نہیں کر رہی تھی یہ غلط بات ہے بات یہ ڑ گئی ہے نہیں وہ ٹھیک ہے لیکنی آپ دیکھیں وہ پھر بات ڈسکشنگ گیاورٹے آنچہ خلی جائے گی دو ہزار دو کے بعد جو ہے ایک پارشلی سیولین حکومت نے اقتدار سمالا تھا اختیرات تو بدور کر رہا تھے صدر مشرف کی جو جو ہلکہ تھا ان کا جو ایڈز تھے جو اسسٹنس تھے جو ان کو ہیلپ کر رہے تھے پالیسی میں وہ اب جی ایچ کیو سے ہٹ کے وہ ایک سیویلین اس میں کافی انپٹ ہو گئی تھی سیویلین انپٹ بھی میں نہیں کہوں گا بلکہ وہ انپٹ جو ان کے مخصوص پرو ان کے ایک لابی بن گئی تھی جس کے لئے آپ کو پتہ ہے جو انڈیا کے ساتھ تمام اذاکرات وہ تارک عزیز صاحب کر رہے تھے ان کے قریبی ساتھیوں کے دوست کر رہے تھے مطلب یہ ڈسکشن ایک الگ ہے لیکن اس وقت جو ہے ان کو ہٹایا اس لیے گئے تھا شیخ ریشی صاحب کو کیونکہ بیک چینل ڈپلومیسی جو ہی دسا کے ساتھ چل رہی تھی اور اس پہ وہ جو کشمیر پچار پوائنٹس اور ڈسکشن ہو رہی تھی خوف اور خدشہ یہ توسط حکومت وقت کو کہ یہ اس سمجھوتا ایکسپریس پہ اگر ہم نے سخت روئی اختیار کیا تو ہم نے اب تک جو پروگریس کی ہے اور ہم جو پیس میکر بن کے دنیا میں نکلیں گے اس سے ہندوستان کے ساتھ کچھ ایسی کوئی بات نہ کی جائے تو اس لیے شیخ رشید نے اس کی قیمت ادا کی سر یہ کیس کس سٹیج پہ اس وقت اس سٹیج پہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سے تو تقریبا اب جا کے شکر ہے کہ پچھلے کوئی دو مہینوں میں سمجھوتا ایکسپریس پہ کچھ سٹینڈ ہمارے ہاں سے اب لینا شروع ہوا ہے اس پہ کرد دینا چاہیے دفتر خارجہ کو بلخصوص ہمارے جو سیکیٹری اس وقت ہیں دفتر خارجہ کے سلمان بشیر صاحب انہوں نے بڑا سٹینڈ لی ہے اب جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سابق وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی صاحب بھی اس پہ سٹینڈ لے رہے ہیں اس موضوع بھی انہوں نے بھی تک بات نہیں کی لیکن جب وہ وزیر خارجہ تھے تو مجھے نہیں یاد پڑتا کہ انہوں نے کوئی ایسی سخت بات کی وہ سمجھوتا ایکسپریس پہ لیکن یہ ضرور ہے آن ریکرڈ کے ہمارے سفارتکار ہمارے ڈپلومیٹس دفتر خارجوں میں انہوں نے بلکل اس پہ سٹینڈ لیا ہے ساؤس ایشیا جو ڈیسک ہے انہوں نے سٹینڈ لیا ہے سلمان بشیر صاحب نے اس پہ سٹینڈ لیا ہے اب سٹینڈ لیا جا رہا ہے جس طرح وہ ہمیں دو سال سے انہوں نے ہمیں بلکل دبا کے حنسانے رکھا یہ ممبئی انسیڈنٹ پہ اب جو ہے یہ سمجھوتا ایکسپریس پہ انڈیا جو ہے وہ دباہوں میں آ رہا ہے یہ آپ بلکل ویسٹر میڈیا میں شاید نہیں پڑھیں گے اس کے بارے میں انٹرنیٹ پہ ویسٹر میڈیا نیوز اورگنیزیشن کو چیک کریں گے میں زائی صاحب کے پاس آوں گا سر کوئی ایسا وقوع ہو جاتا ہے جب بھی کوئی سمجھوتا ایکسپریس ہو جائے بمبئی اٹیک ہو جائے پاکستان میں سے ڈیفنسیب لائن پی کیوں چلا جاتا ہے دیکھیں اس کو ہم آج کل کی دنیا میں جو جنگیں لڑی جاتی ہیں وہ پرسپشن اور میڈیا کی محاضی جنگ پہ لڑی جاتی ہیں آپ نے عراق کے معاملے پہ دیکھا کہ امریکہ نے جب عراق پر حملہ کیا تو اس سے پہلے کئی برس اس نے یہ پرسپشن کریٹ کی کہ عراق کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں وہ سارا کام ایک بھی گولی چلائے بغیر کیا گیا تھا اس کو پرسپشن مینجمنٹ انفرمیشن وار آج کے دور میں امریکنز کہتے ہیں کہ ہم دنیا پر قبضہ کرنے کے لیے ہمارے پاس آرمی ہے نیوی ہے ائر فورس ہے سپیشل فورس ہے اور ہمارا میڈیا ہے میڈیا ان کا ففت پلر ہے انہوں نے جب پانچ اپنے پلر بنائے ہوئے ہیں پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ میڈیا is the fourth pillar of the state لیکن حقیقت یہ ہے اور ہماری اس بات سے پہنچ سے لوگ نراز بھی ہوتے ہیں کہ ہمارا میڈیا fourth pillar نہیں ہے fifth column of the enemies ہے اور ہمارا میڈیا ان کی ان کی حمایت کرتا ہے ہمارا میڈیا آپ خود دیکھ لیجئے ابھی ریمن ڈیویس کیس آپ کے سامنے ہے اس ریمن ڈیویس کیس میں کیا آپ کو ایسے میڈیا میں لوگ نظرنی آرہے ہیں میڈیا نے تو اس کو اٹھایا میڈیا نہ ہوتا ہے اس میں ایسے لوگ بھی اس میڈیا میں آپ کو نظر آرہے ہیں جو سر کے بل کھڑے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ ایک ڈیپلومیٹ تھا اور اس کو بری کر دینا چاہیے اور واپس بھیج دینا چاہیے آپ کو یہ بھی اچھی طرح ہمیں معلوم ہے یہ بات on record available ہے کہ پاکستانی میڈیا میں امریکنز نے اس سال صرف پچاس ملین ڈالر ڈالے ہیں پاکستانی میڈیا پر کس کام کے لیے ٹوفیاں باٹنے کے لیے ڈالے ہیں یا اپنی رائی امہ ہموار کرنے کے لیے ڈالے ہیں یا اپنے آنکرز کو چینلز کو خریدا گیا ہے آپ کو ذرا آتا ہے چینلز کیو پر چلتے ہوئے بھوچ تو ملین ڈالر سے کانٹریکٹ سہیے اور جب امریکنز ہی عظم آلی شان کا پروجیکٹ انہوں نے شروع کیا اس پاکستان میں یہ سب جب انویسمنٹ کرتے ہیں پاکستانی میڈیا پر تو کوئی توقع بھی کرتے ہیں کس کے جواب میں ان کو کچھ ملے گا اور بات یہی ہے کہ پاکستان کا فورن آفیس اپنے میڈیا پر انویسٹ نہیں کرتا یہ بھی ریالیٹی ہے پاکستان میں جو اینکرز ہیں جو پیٹریوٹ اینکرز خود اپنے طور پر بات کو اٹھا لیتے ہیں جو بکے ہوئے اینکرز ہیں وہیسی اپنی عزت عبرو اور دین ایمان کا سودہ کر چکے ہوتے ہیں لیکن کوئی کوارڈنیٹڈ میڈیا پولیسی ہمارے پاس نہیں ہے ایک دو سپیسیفائی تو گرجے جو ایک رکے ہوئے ہیں لیکن آلیڈی ہماری جنگ بہت چل رہی ہے ہمیں پاکستان کے مینن سٹریم میڈیا پہ تو ترقیباً ہمیں بہنی کر دیا گیا ہے کہ کسی پروگرام میں نہیں یعنی پروگرام میں ایز اگیس تو بلا لیا جاتا ہے لیکن کوئی ریگلر پروگرام ہمیں نہیں دیا جا رہا اور یہ بات بھی کئی چینلز ہیں کہ ہمیں باقاعدہ امریکن چینلز چل رہے ہیں پاکستان میں اور ہمیں یہ بات تو باقاعدہ بتائی گئی ہے کہ چونکہ ہم بہت سخت بات انڈیا کے خلاف اور امریکہ کے خلاف کرتے ہیں لہٰذا ان کو کوئی پروگرام نہ دیا جائے اور یہ بات بلکل تیہ ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی میڈیا پالسی نہیں ہے اگر ہم پیسے خرچ نہیں کریں گے اگر زیادہ ہم پیسے خرچ نہیں کریں گے تو کوئی نہ کوئی تو کرے گا یہی بات ہے ٹھیک ہے نا اگر ہم اپنے جو اقتدار میں لوگ آتے ہیں ہر اکشور برے کام کے لیے پیسے خرچ کریں گے صاحب جب انقلاب کو ہوا تا 99 میں تو پہلے وزیر اطلاع جو تھے اس ملٹری حکومت کے وہ نصار میمن صاحب تھے نصار میمن صاحب جی ایک پروفیشنل آدمی تھے آئی بی ایم میں کام کر رہے تھے اور وہ ان کو پاکستان لائے گیا کہ آپ جو ہیں کچھ کیونکہ آپ آئی ٹی آئی کمپیوٹر انڈسٹری سے وابستہ رہے ہیں آپ کچھ مانڈرنائز کریں پاکستانی میڈیا کو تو انہوں نے سب سے پہلے آ کے یہ کیا تھا کہ آپ کی جو اسلام آباد میں وفاقی وزارت اطلاعات ہے اس میں انہوں نے سائبر وارفیر کا ایک ڈپارٹمنٹ کھولا اور وہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے ساتھ مزلک تھا جو ہماری اس وقت نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل بنی تھی اور یہ بڑی خفیہ تھی اس میں نے بڑا کام کرنا تھا اس کے لیے پیسے لگائے اب آبر ایک بسی با سنیں کیا ہوا ملٹری حکومت دو ہزار دو میں چلی گئی مصحار محمد صاحب چلے گئے دو ہزار آٹھ میں جب انتخابات ہونے تھے اس میں پھر سے وہ نگرا وزیر اطلاعات بن کے آئے آپ یقین کریں گے کہ جب وہ واپس وزارت اطلاعات آئے سائبر وارفیر روئن کو دیکھنے کے لیے تو وہ جب داخل ہے وہاں پہ تو پتا چلا کہ جناب آدھے کمپیوٹر جو ہیں وہ پتا نہیں کسی کے گھروں میں چلے گئے ہیں آدھے جو ہیں وہ سبا کو بس تھوڑ سے اخبرات چیک کر کے تو یہ تو ہمارے ہاں یہ پرائیوٹی یہ ہم ڈیفنسیو لیٹ بکی ہو جاتے ہیں جب بھی کوئی ایسے وقوع ہو جاتا ہے پاکستانی قوم کیونکہ آپ کے جو حکونہ تقیم سنس آف پرائیڈ نہیں ہے آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنی نوحب وطن نہیں محب وطن شاید ہوں گے لیکن اس محب وطن کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کے اندر جس کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم وہ قوم ہیں جس کی بڑی لمبی تاریخ ہے ہمیں تو پڑھائے جاتا ہے کہ ہماری تاریخ جو ہے وہ تاریخ پاکستان سے شروع ہوتی ہے ہماری تاریخ بہت پہلی ہے سمجھوتا ہے ایکسپریس کا جو کیس ہوا جو معاملہ ہوا اس کو ہماری اکوپندہ صحیح طریقے سے نہیں اٹھا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کیا کرنا چاہیے تھا یہ ہمیں جو ایفیکٹڈ وکٹمز ہیں ان کے بچے ہیں ایسی ایسی کیسز ہیں جس پہ میں اور آپ اگر ان سے ملیں ان کو دیکھیں آپ روئیں ایسا سے بچے ہیں جو محروم ہو گئے اپنے پورے پوری فیملیز سے پورے پورے خاندان تھے اس ٹرین پہ آپ ان کو لے کر جائیں آپ لے کر جائیں ہمارے کتن دفعہ سٹیڈیجک ڈیالوگ ہوئے امریکہ میں واشنٹن میں جتنی دفعہ یہاں پہ وہ امریکنز ہلری کلنٹن آئی ہیں ہر دفعہ انہوں نے لائن اپ کیا ہے ہمارے میڈیا کو اور انٹرویوز ہوتے ہیں کبھی آپ نے ایک دفعہ دیکھا ہے ہمارے وفاقی وزیر اطلاع قمر زمان کائرہ صاحب کو کہ وہ جب بھی واشنٹن گئے ہیں اپنے ساتھ ان کی فیملیز کو لگے گئے ہیں کبھی انہوں نے لائن اپ کیا ہے سی این این فاکس نیوز اور دوسرے چینلز پر کئی ان سے بھی ملیں گے یہ وہ فیملیز ہیں ہمارے لوگ جو متاثر ہوئے ہیں اس دہشتگردی میں ہمارے خلاف جو دہشتگردی ہوئی ہے یہ کر سکتے تھے قمر زمان پاکستانی پشاور میں شہید ہوئے تھے اس شام کو جس شام کو ہلری کلنٹن پہلی دفعہ سٹیٹیجک ڈیائلوگ کے حوالے سے دو ہزار نو میں اکتوکر تھا یا ستمبر تھا آئی تھی ڈینر تھا ساماباد میں یہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس میں آپ کے صدر نے دینر کو پوسپورن نہیں کیا کہ میرے پچاس پاکستانی شہید ہوئے ہیں میں کیسے بیٹھ کے آپ کے صدر قہر قہر لگاؤں اور ٹوست اٹھاؤں جو میرے پچاس لوگ شہید ہوئے ہیں تو ہمارے تو یہ حال ہمارے میں آپ کے پاس آتا ہوں مجھے بڑیک لینے ہے ناظرین گفتگو جاری ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان کے بھارت کے ساتھ تعلقات کس نوکر ہیں کیا پاک بھارت تعلقات امریکہ کی ضرورت ہے یا امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے بھارت کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں ہمارے ساتھ رہیے گا بلکا بیک ناظرین گفتگو کریں گے ناظرین پاک بھارت تعلقات کی اوپر زیادہ سب سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ پاک بھارت تعلقات کی بھالی امریکہ کیوں چاہتا ہے اور اگر نہیں چاہتا تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب اوبامہ آیا تھا اس نے ایف پیک ڈاکٹرن جو پاکستان افغانستان کو اس نے ملا کر ایک نئی ملیٹری ڈاکٹرن بنائی تھی جس کے تحت افغانستان ہی صرف میدان جنگ نہیں تھا پاکستان بھی میدان جنگ ہے ایف پیک کا مطلب یہی ہے مگر ساتھ ساتھ اس نے ریچڈ ہولپروک کو جو ٹاسک دیا تھا وہ ایف پیک سے ایک چیز بڑھ کر بھی تھی اور کہا تھا کہ کشمیر کے مسئلے پہ تم جا کر پاکستان اور انڈیا کے درمیان مسالحیت کروا دو امریکہ کا انٹرسٹ تھا اوباما کا انٹرسٹ تھا کہ کشمیر کا مسئلہ ریزولف کیا جائے لیکن وہ ہماری محبت میں نہیں تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان ایک تو یہ کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارا ہر وقت کسی نہ کسی ایشو پہ کشمیر پہ اتنی جنگیں ہو چکی ہیں تاریخی ایک بات ہے کہ کشمیر پہ ہمیشہ ہم نے آئندہ جنگ کرنی ہے دونوں ایٹمی طاقتیں ایک طرف تو یہ چاہتے تھے امریکنز کے پاکستان سے ایٹمی ہتھیار لے لیے جائیں اور ایٹمی ہتھیار لینے کا جو جواز رکھنے کا جو جواز ہم دیتے تھے کہ سب ہمیں انڈیا سے خطرہ ہے اور ہم چھوٹا ملک ہیں انڈیا ایک بڑا ملک ہے اس کے پاس ایک کنونشن ہتھیار بھی ہم سے زیادہ ہے اور سٹیٹیجک ہتھیار بھی ہم سے زیادہ ہے تو امریکنز کا جواز یہ تھا اگر ہم کشمیر ریزولف کرا دیں اور آپ کی جنگ ہی ختم ہو جائے اس کے بعد تو پھر آپ کو ایٹمی ہتھیار رکھنے کی ضرورت نہیں ہے لہذا وہ ان کا پرائم انٹرسٹ تھا کہ کشمیر میں وہ دخل دیں دوسری طرف ان کا انٹرسٹ یہ تھا کہ پاکستان کہتا تھا کہ چونکہ انڈیا سے ہمارے اتصادوں میں اس لئے ہم اپنی فوجیں مشرقی سرحت کی طرف رکھتے ہیں یہ امریکہ اپنے انفرنس کیسے کر سکتا کہ وہ ہمیں کہے کہ آپ اپنا ایٹومی کا سیاستہ بھی ہمیں واپس کرتے ہیں آپ ویکی لیکس دیکھ لیجئے اس حمام میں تو سب کو بہیا کر دیا سب کو دکھا دیا پاکستان کی سیاست کی مایکرو مناجمنٹ بھی امریکن ایمبیسٹر کر رہی تھی اس حد تک ان کا دخل ہے اس حد تک ان کا انفرنس ہے جب آپ کے حکمران کہتے ہوں کہ صاحب جب پیسے ہم ان سے لیتے ہیں تو بات بھی ہم ان کی سنیں گے تو اس کے بعد تو کوئی عزت اور عبرو کی بات نہیں ہے لیاقت علی خان کو ملینز اور ڈالرز اس وقت کے آفر کیے گئے تھے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیجئے تو لیاقت علی خان نے اس غریب ٹوٹے پوٹے پاکستان کے وزیراعظم نے کہا تھا کہ جنٹلمن آر سولز آر نوٹ فور سیل ہماری روح بیکنے کے لیے نہیں سب سے زیادہ دلیل تو ان کے پاس ہونی چاہیے تھی کہ اس پاکستان کو جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے کچھ وہ انداد لیتا اور اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کیا تھا آج بھی ہمارے جو لوگ ہیں زور لگا رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیجئے یہ غیرت کی بات ہے عزت کی بات ہے ان لوگوں کے بس کا نہیں ہے یہ معاملہ تو امریکن انٹرسٹ یہ دیفنیٹلی تھا لیکن بات یہ تھی کہ انڈیا انٹرسٹ نہیں تھا کہ امریکہ کشمیر میں دخل دے آپ دیکھیں گے انڈیا نے کبھی بھی فورن پریشر کشمیر کے معاملے پر نہیں لیا اور اسی لیے انڈیا نے اتنا احتجاج کیا کہ ہول بروک کے منڈیٹ سے انہوں نے کشمیر کا مسئلہ نکال ہی دیا تھا اور اب انڈیا پر کوئی دباؤ نہیں تھا باہر سے لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ کشمیر کے عوام پچھلے ایک سال میں تقریباً دوبارہ اٹھ کھڑے ہوئے اور جو نیا انتفادہ شروع ہوا ہے اس نے انڈیا کی کمر اس حد تک توڑ دی ہے کہ ان کے اندر بڑے بڑے تھنکرز ارندوٹی رائے جیسے لوگ بھی جو ہیں وہ صاف صاف کہنے لگے ہیں کہ اگر باقی انڈیا کو بچانا ہے تو کشمیر کو آزاد کرنا پڑے گا ورنہ کشمیر اپنے ساتھ انڈیا کو بھی لے جائے ست پاک بھارت اللہ کا آدمی امریکہ کا انڈرسیف کشمیر کی حد تک تھا دیکھیں ایٹمی ہتھیار بہت بڑا ایسپیکٹ ہے جی احمد گرشتو نہیں یہ جسٹ ٹو کنٹیونی ایک آخر میں ایک بات ہی تو وہ مسئلہ آگیا کہ ہمارے نیوکلئر اساسے جو تھے اور اس کو اس کا جواز ختم کرنا کہ آپ مسئلہ ہفت کریں انڈیا کے ساتھ دوسری اہم چیز یہ بھی ہے کہ امریکہ کا ابھی بھی یہ ہے کہ اگر کسی کو پولیس کے فرائز دینے ہیں ایشیا میں ملکہ سو ساتھ کے لیے تو پچاس ساتھ کے لیے تو ان کی فوجی نہیں رہا سکی افغانستان میں کسی کو بٹھانے ہیں انہوں نے نیٹوں کا ساتھ نہیں دے رہا یورپینز جو ہیں وہ پھوسو کے بیٹھ گئے ہیں انڈیا کی فوج ہے سستے فوجی ہیں ایک فوجی اگر دس ہزار ڈالر ایک امریکی فوجی پر خرچ ہوتا ہے تو اس کی آدھی سے بھی کم قیمت جو ہے آدھی کیا ہے اس سے بھی ون پرسنٹ جو ہے وہ انڈین سوڈر پر خرچ کر کے ان کو بٹھا دیں پولیس کے فرائز دیں جانب دیں لیکن انڈیا اس وقت تک نہیں آسکتا افغانستان میں جب تک پاکستان کی جو ممانعت ہے یہ سب ختم کیا جائے وہی والی بات کے مغربی بورڈر پر لائے جائے تو انڈیا کو افغانستان میں لانے کا ایک طریقہ ہے کہ پاکستان کے پاس جتنی بھی ڈلائل ہیں انڈیا کے خلاف وہ ختم کیے جائیں اس کے لیے مسالحت کروانا پاکستان اور ہندوستان کے درمیان بہت ضروری ہے اور مسالحت پاکستان نہیں کرے گا جب تک کشمیر نہیں حلو گا تو پاکستان کے اوپر اور ان جو بکے ہوئے لوگ ہیں ان بھی دباؤ یہ ہے کہ آپ کشمیر کو کسی طریقے سے گول مول کر دیں کارپٹر کے نیچے ڈال دیں وہ کوشش پوری کی گئی ہے وہ تو سب کو بے شرم کر دیا ان نوجوانوں نے کشمیریوں نے جنہوں نے خود اپنی جان کا نظر آنا دیا ایک سال میں سب کو امبیرس کر دیا یہ تو بہت بڑی امبیرس ملتی پاکستان کے حکومت کا کشمیر پر موقف کیسا جا رہا ہے بہت شرمیندی کا ہمارے ڈپلومیٹس کر رہے ہیں ورنہ اگر ہماری گورمنٹ کی بات کی جائے تو بہت شرم کا مقام ہے یہ اور بہت سے لوگوں نے وانڈ بھی کر دیا ہے اندر سے ہماری حکومت کو بہت سے لوگ ہمارے سابقہ سفارتکار ہیں بڑے پیٹرارٹک لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ لوگ یاد رکھیں پچاس ساٹھ سا گزر چکے ہیں کشمیر میں ایک نئی نسل جو ہے لیڈرشپ ریزسٹنس کی ایک نئی لیڈرشپ آ رہی ہے وہ پرانے لوگ ہیں اللہ کی عمرے لمبی کرے گلانی صاحبہ ہیں دوسرے لوگ ہیں لیکن آہستہ آہستہ ایک نئی نسل بھی آ رہی ہے اگر آپ نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں ڈالا اگر آپ نے پاکستان کے اندر سے کوئی ایسی اٹریکشن نہیں کریٹ کی کہ یہ اپنی طرف آئیں تو یہ آپ کے ہاتھ سے نکل سکتے ہیں انہوں نے اپنا حق حاصل کرنا ہے آپ بولے یا نہ بولے وہ اپنا حق حاصل کریں گے لیکن اگر آپ کی پاکستان کے اندر سے کوئی ایسا چہرہ نہیں ابرا جو ان کو اپنی طرف کھیچے تو یہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گی میں سیسا کوئی پاکستان کی کمیٹ کا موقف دیکھیں اس سے اندازہ کر لیجئے اسی سے اندازہ کر لیں کہ جو پاکستان کی کشمیر کمیٹی کا سربراہ جس سیاسی مذہبی جماعت کو بنایا ہوا ہے وہ نظریاتی طور پر اس بات کے قائل ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ انڈیا کے کانسٹویشن کے اندر تیہ ہونا چاہیے جب آپ اس جماعت کو کشمیر کمیٹی کا سربراہ بنا دیں گے ان کے جو کانٹو پارٹس انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے تو باقاعدہ اعلان کر کے کہا ہے کہ کشمیر میں جہاد نہیں فساد ہو رہا ہے جی یو آئی کی بات ہو رہی ہے اس وقت بھی وہ انڈیا گئے ہوئے ہیں ان مہن سنگھ سے ملاقات کرنے کے لیے تو ان کے جو کانٹو پارٹس انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں جس مذہبی جماعت نے شرعی جواز اور فتوہ جاری کر دیا ہے کہ انڈیا کی ریاست کے خلاف خودکوش حملے نہیں کیے جا سکتے پاکستان پہ کیے جا سکتے ہیں انڈیا پہ نہیں کیے جا سکتے تو ان لوگوں کو جواب کشمیر کمیٹی کا سربراہ بنائیں گے اور پھر آپ خود کشمیری مجاہدین سے پوچھ لیجئے کیا کشمیری مجاہدین اور مہاجرین اور کشمیر کے سیاسی رہنما اس بات سے خوش ہیں کہ پاکستان کی طرف سے نمائندگی کرنے کے لیے ان کے کس جماعت کو نمائندگی دی گئی ہے آپ ان سے پوچھ لیں نا ہماری بات پر نہ اعتبار کریں اور دوسری بات یہ کہ آپ خود دیکھ لیجئے اس وقت پاکستانی میڈیا میں کشمیر کو کیا رپریزنٹ کیا جا رہا ہے بات صرف حکومت کی نہیں ہے ایک سال ہو گئے ہیں ایک اتنا بڑا انتفادہ برپا ہوا ہے کہ دنیا میں اس وقت کہیں بھی اتنا بڑا انتفادہ نہیں ہے جتنا کشمیر کے اندر ہو رہا کشمیر کا مسئلہ ریزولف ہو جائے گا ہمارے اور بھارک کی ترمیان جو ایک بون او کننشن ہے وہ نکل جائے گی اگر ان کی مرضی کے مطابق سالب اوٹ ہو جائے گا کشمیریوں کی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے تعلقات بھارک سے بہتر ہو جائے گا یہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے ہائپوثیٹیکل بات ہے کشمیر کا مسئلہ ریزولف نہیں ہوگا انڈر در پریزن سکمسٹانسز کشمیر کا مسئلہ نہیں ریزولف ہوگا کیوں ریزولف ہوگا انڈیا پر کوئی دباؤ نہیں ہے کیسے ریزولف ہوگا جو بڑا لوگوں کو سخت لگتا بات صرف یہ کہ انڈیا اس وقت ایک ایسی ریاست ہے جو آسٹرو ہنگیریان امپائر کی طرح یوکسلاویے کی طرح حصے بخرے ہونے والے ہیں اس کے اندر ایک سو بیس سے زائد مضاہمتی تحریکیں چل رہی ہیں چھے سوڑ ڈسٹرکس میں سے تقریبا دو سو بیس ڈسٹرکس ایسے ہیں جن پر نیکس لائٹس ماؤش نے قبضہ کر لیا اور انڈیا کے جتنے بھی ٹکنالوجی سینٹرز ہیں بنگلور ہے اوریسا ہے جہاں سے یہ اپنے مسائل لانچ کرتے ہیں وہ تمام کے تمام اس وقت ریڈ زون میں آ چکے ہیں ریڈ کوریڈور میں سیون سسٹر سٹیٹس ہیں مشرک میں وہ بغاوت ہے سکھ کھڑے ہوئے ہیں کشمیر کھڑا ہوا ہے اسی لئے ہرندتی رائے جو خالص ایک نیشنلسٹ انڈیا نے اس نے یہ بات کہی تھی کہ اگر کشمیر کا مسئلہ میں ریزولف نہیں کیا تو باقی انڈیا کولاپس کر جائے گا ساؤت میں تامل ناڈو سر کیسے ریزولف کریں ہمیں ابھی کیسے پریشن بلڈ کرنا جائے دیکھیں اس کا آسان طریقہ کہ پاکستان کو انڈیا کے اندر بسنے والے تمام کے تمام مقلیتیوں کو آواز دینی ہے دیکھیں اس وقت جو رول ہے وہاں پہ جو بجرنگ دل اور بی جے پی کا رول ہے جو کرنا پروہیتیا سمجھوتا ہے ایکشپریس کے حوالے سے جو ہم نے بات کی تھی یہ ان کی وہ برہمن کلاس ہے ان کی جو باقی پورے ہندووں کو بھی شدر و دلیت کو ہاتھ نہیں لگاتے ہم تو سب کو ہندو سمجھتے ہیں نا مگر ان کے اندر کار سسٹم ایسا ہے کہ دلیت اور شدر تو برہمن کے آگے نہیں جا سکتے ان کو ہاتھ نہیں لگا سا انسان نہیں سمجھتے وہ اس وقت پاکستان کو ان تمام اقلیتی جماعتوں کو پاکستان بلانا چاہیے ایک اسلامباد میں ایک ہیومن کانفرنس کریں انسانیت کے نان پر کریں کانفرنس کریں اور ان تمام کو وہ زبان دیں جو انڈین فیڈریشن میں ان کو زبان نہیں میک دی جا رہی اور انٹرنیشنل ڈیپلومیسی اور پریشر بیلڈ کریں ممبئی پہ انہوں نے کیا کیا تھا ممبئی پہ انہوں نے آپ کے خلاف فوجی تریڈ بھی کیا انٹرنیشن ڈیپلومیسی بھی کی انہوں نے مغربی ملکوں سے تجارتی موہدے کیا اور ساتھ بیان دلوا ہے پاکستان کے خلاف جو پاکستان دہشتگرد ملک ہے یہی سب کچھ آپ کو کرنا ہے انڈیا کے اندر اس وقت اتنی بڑی بڑی اقلیتی جماعتیں مضاہمتی تحریکیں ہیں لیکن ان کے پاس زبان نہیں ہے ان کو کوئی پولٹیکل فنانشل سپورٹ نہیں ہے ان کو پاکستان بلائی ہے اسے کہتے ہیں اگریسیو ڈیپلومیسی ڈیپلومیسی کے زبان میں آپ کو وہ نہیں ملتا جو آپ کا حق ہوتا ہے آپ کو وہ ملتا جو آپ نگوشیٹ کرتے ہیں جو آپ اگریسیوی حاصل کرتے ہیں تو یہ سارا کام ڈیپلومیسی سے احمد قریشن صاحب کا اس کو پوائنٹ آف یو لیے 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 میں اس سے متفق ہوں ہم اس وقت ایک لیول پر گیم کھیل رہے ہیں جو ڈیپلومیسی ہے امریکہ کی چینل استعمال کرتے ہیں ہم اس کو ایک کے بجائے وہی تین چار کر لیں کشمیر پہ کیا موقف اپنے کشمیر پہ آپ نگوشیشن ٹیبل پہ کچھ حاصل نہیں کر سکتے جب تک پیچھے سے ایک دباؤ نہیں ہو دباؤ یہ ایک تو جو وہاں پہ کشمیری ہیں کر رہے ہیں دوسرا آپ یہ کر سکتے ہیں آپ انٹرفیرنس کریں ان کے ایریم آپ کا پتہ ہے کہ پاکستان کے نام پہ جو سندھیوں کے نام پہ بلوچیوں کے نام پہ پنجابیوں کے نام پہ پختونوں کے اور بلتستان کے نام پہ تنظیمیں ہیں پاکستان کے باہر جن کو انڈین انٹیلیجنس سپورٹ کر رہی ہے ان کے فول سپورٹ ہے ہم شرماتے ہیں ہمارے پاس ایویڈنس ہے کہ وہ انڈیا بلتستان میں موال لیکن ہم کچھ نہیں کرتے انڈیا نے ایویڈ سٹیٹمنٹ تک دیتی بلتستان کے حوالے سے کہ وہاں پہ ان کو رائٹس دینے جائے رہی ہے تو ہم کیوں نہیں دے سکتے ہم نہیں دے سکتے کہ وہاں پہ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے پاکستان نے انڈیا کو نہیں توڑا انڈیا نے پاکستان توڑا ہے انڈیا نے جب ایس پاکستان پر حملہ کیا تھا تو انٹرنیشنل بورڈر کروس کیا تھا ہمارا داخلی معاملہ تھا الیکشن تھا الیکشن میں جو بھی اختلافات تھے انڈیا کو کس نے حق دیا تھا کہ فوجے داخل کرے لائن آف کنٹرول یاد رکھئے گا لائن آف کنٹرول انٹرنیشنل بورڈر نہیں ہے پچھلے ساکھ سال میں لائن آف کنٹرول پچاس دفعہ تبدیل ہو چکی ہے روز تبدیل ہوتی ہے ایک پوست ابھی وہ پکڑ لیتے ہیں کب دوسری پوست ہم پکڑ لیتے ہیں ایٹی فور میں انہوں نے سیہچن پر لائن آف کنٹرول تبدیل کر دی جب سیہچن پر انہوں نے خبضہ کر لیا ہے ایک خاص پوستوں پر کارگل میں ہم نے 99 میں اٹیمٹ کیا کارگل 48 میں ہم لے چکے تھے 48 میں پھر ہمارے ہاتھ سے نکلا 99 میں دوبارہ ہم نے لیا لینے کی کوشش کی لہٰذا لائن آف کنٹرول کے اکروس اگر ہم کشمیری ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو نہ ہم کوئی انٹرنیشنل قانون توڑ رہے ہیں نہ بائی لیٹرل قانون توڑ رہے ہیں اور ہمیں پوری اجازت ہے اس بات کی کہ ہم کشمیری مجاہدین کی مسلح مدد بھی کریں and we must ہر لحاظ سے اس میں کوئی شبہ ہم نہ کوئی انٹرنیشنل قانون توڑیں گے نہ ہم ملکی قانون توڑیں گے کشمیر ہمارے وجود کا حصہ ہے disputed territory ہے اس کا dispute United Nations میں گیا ہوا ہے line of control is not a recognized border یہ working boundary بھی نہیں ہے لہٰذا یہ کہنا کہ انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم across the border دہشتگردی بھیج رہے ہیں border ہے ہی نہیں تو across the border ہم کیا بھیجیں گے وہ تو line of control ہے ہم جو چاہے کریں جس کا مرضی اور یہی بات ہے کہ اس کو support کرنے کے لیے international law موجود ہے UN conventions موجود ہیں freedom struggle دنیا میں کہیں بھی ہوتی ہے وہ دہشتگردی نہیں ہوتی یہ سیلین right of self determination کی بات ہو رہی ہے یہ تمام مقامی آبادی demand کر رہی ہے کہ ہمیں رائے شماری کا حق دیا جائے عیس تیمور میں کر سکتے ہیں سودان کے جنوب میں کر سکتے ہیں یہ دنیا کے پچاس ملکوں میں جہاں ان کی انٹرسٹ ہے وہاں یہ کر سکتے ہیں تو کشویر میں کیوں نہیں کرتے اور اگر جنگِ آزادی ایک جرم ہے تو پھر 18 انہوں نے second world war کے بعد فراس کی جو war of liberation لڑی جرمنز کے خلاف یہ پوری دنیا میں جو war of liberation کی لڑتے رہے ہیں پھر وہ ساری بھی ایک ناجائز تحریکیں تھیں جو چلیں اس وقت امریکہ کے بزاعتے خود ایک انگریزوں کے خلاف ایک war of independence لڑنا جارج واشنٹن کا اور ان سارے لوگوں کا وہ خود ایک ناجائز تحریک ہوتی تھے میں آپ کے باس باپے ساتھوں ملاترین ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینے ہی ہے بہت زبرتاست گفتگو جاری ہے کہ کیا war of independence لڑنا اس دنیا کے اندر جائز ہے کہ ناجائز اسی بھی گفتگو کریں گے زائد ہمیں ساتھ ملاترین ملاترین جیسے ہمیں کشمیر کی شو بھی بات کر رہے ہیں دیکھیں کشمیر کی جنگ آزادی ہے یہ رائٹ آف سیل ف دیٹرمنیشن ہے سیویلی نابادی ہے اس وقت جو انتفادہ پچھلے نو ماہ سے چل رہا ہے اس میں ایک گولی بھی مہاجرین کشمیریوں کی طرف سے نہیں چلائے گئے ایون جو مجاہدین تنظیم ہیں انہوں نے بھی اپنے آپ کو الگ کر دیا اس تحریک سے تاکہ بالکل عورتیں اور بچے سامنے آئے ہوئے ہیں اس وقت اگر یہ بھی تحریک کے آزادی نہیں ہے پھر دنیا میں آپ کو تمام ٹیکس بکس تبدیل کر دینی چاہیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکن دباؤ کی وجہ سے ہم نے تحریک کے آزادی کو بتلایا ہے دیکھیں صرف امریکن دباؤ نہیں ہے یہ ساری باتیں پرسپشن اور ڈپلومیسی کے ہیں یہ ساری باتیں میڈیا مینجمنٹ کی ہیں آپ امریکہ سے بڑھ کر دہشتگرد ملک کون سا دنیا میں جو ابھی تک پوری دنیا میں اپنے آپ کو آزادی فیٹینٹی ایکویلٹی اور لیبرٹی کا چیمپئن قرار دے رہا ہے ابھی تک انہوں نے افغانستان کو تباہ برباد کر دیا عراق کو تباہ برباد کر دیا اس کی باوجود بھی اپنے آپ کو دوچھے دھولے یہ ثابت کرتے ہیں صرف میڈیا کے زور پہ انفرمیشن ماریجمنٹ کے زور پہ پرسپشن کے زور پہ لہذا یہ کوئی نامکن بات نہیں ہے ہم تو ایک جنمن اور جائز کیس کی بات کر رہے ہیں لہذا کشمیر کے معاملے پہ وہ تمام ممالک جنہوں نے 1948 اور 49 میں وہ قراردات پہ سائن کیا تھا کہ ہم پلیزبیٹ کرائیں گے ان ملکوں کو ہم نے نہیں پکڑا جا کے ان ملکوں کو پکڑ کے لائیں کہ تم نے قسم کھائی تھی وعدہ کیا تھا ہمارے ساتھ کہ ہم انتخابات کروائیں گے تم کیونے گارنٹی جب تم نے اس وقت لی تھی اب اپنی دمیداریاں کیوں نہیں پوری کرتے اور اس کے ہزار دباؤ ہیں جب ان ملکوں پہ ڈالے جا سکتے ہیں لیکن بات ہم وہی کر رہے ہیں کہ جب ہم اس انتفادہ کو پاکستانی میڈیا پہ بھی نہیں دکھا رہے جو کہ سو کال میڈیا جو اپنے آپ کو انڈیپنڈنٹ کہتا ہے دنیا کی ہر چیز دکھا رہا ہے کشمیر نہیں دکھا رہا سمجھوتا ایکسپریس پہ بات نہیں کر رہا جب میڈیا کا یہ حال ہو جس میڈیا میں پچاس ملین ڈالر سال کے امریکن ڈال رہے ہوں اور ہم سوڑ ڈیویس کی کیس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح انکر سر ایڈی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اس کو بچا کے نکالنے کے لیے پیٹریوٹک انکرز بھی ہیں لیکن نظر بھی آ رہا ہے کہ بہت سے لوگ بکے ہوئے ہیں یہ جب معاملہ ہو یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے پاس ایک ناشنل سیکیورٹی پولیسی نہیں ہے جو میڈیا کو ڈیفائن کرتی ہو میڈیا مادر پیدر آزاد نہیں ہو سکتا اس کو بھی ناشنل سیکیورٹی کی انوارمنٹ کے اندر چلنا ہے سرمیدرہ احمد قرشی صاحب آپ کا موقع کیا ہوگا میں ایک معاملی صحافی ہوں میں اگر کل مل سکتا ہوں ایک اٹھارہ سال کی کشمیری مجاہدین کا کوئی کیمپ ہے مزافر آباد میں ان کی والدہ کو دو ہزار آٹھ میں انڈین فوجیوں نے سری نگر میں گس کے قتل کیا پورے گھر والوں کو جو ہے اور اسے کچھ لوگ بچ گئے تھے جس میں بچی بھی تھی ان کے والد کو جو ہے دس سال پہلے جو ہے وہ کڈنیپ کیا وہ لڑکی ہمارے کیمپوں میں مزافر آباد میں موجود ہے اس کو کیا ہم میڈیا میں جنیوہ کے اندر انٹرنیشنل ہیمن رائٹس کنونشنز ہوتے ہیں میٹنگز ہوتی ہیں یون جنرل اسیمیلی کی سیشنز ہوتے ہیں اتنی بڑے بڑے وفود ہمارے جا رہے ہوتے ہیں کہ اس سارے وفود میں اس بچی کے لیے جگہ نہیں ہے کہ اس کو لے کر جا کے وہاں دکھایا جائے ہم دکھا سکتے ہیں تو یہ بات پرسیپشن کی بلکل صحیح ہے جب تک آپ خود اپنی کیس لڑیں گے نہیں تو آپ کے لیے کوئی نہیں لڑے گا آپ کی کیس سر کیا وجہ ہے کہ جب بھی ہماری حکومت اور ہماری اور بھارت کے حکومت مذاکرات کی طرف جاری ہوتی کہ ایسا وقوع ارونما ہو جاتا ہے جسی ہمارے تعلقات سبت آثر ہو جاتے ہیں دیکھیں اب ایک بات نوٹ کیجئے جتنے بھی وقوع ارونما ہوتے ہیں وہ ہندوستان میں ہوتے ہیں الزام پاکستان پر دیا جاتا ہے اور اب یہ بات ثابت ہو چکی کہ پچاسوں وقوع ارونما ہوئے ہیں اس کے اندر آرائیسیس اور بجرنگ دل شامل ہیں اس میں پھر اب کس کون سے شک کی بات رہ گئی کرکٹ میں کون سی دہشتگردی ہو رہی تھی کہ جب آرائیسیس نے یہ تھریٹ دے دیا کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو ان کھیلنے نہیں دیں گے دیکھیں پلیس ٹائی ٹو انڈرسٹینڈ اس وقت دنیا کو سب سے بڑا خطرہ جس آئیڈیالوجی سے ہے وہ ہندو تو آئیڈیالوجی ہے یہ یہودی جو اسرائیلی زائنسٹ ہیں اس کی اگزاٹلی ڈوپلیکیٹ کاپی ہے جو ساؤت ایشیا میں بستی ہے یہ ایک آئیڈیالوجی اپنی جغرافیہ کو بڑھانا چاہتے ہیں اسی طرح یہ کشمیر پہ آس پاس کی ریاستوں پہ پاکستان پر حبزہ کر کے اپنی سردوں کو وسیع کرنا چاہتے ہیں ہندو تو آئیڈیالوجی کے تحت جو مہا بھارت کی سرد ہیں وہ ملیشیا سے کابل تک ہیں جب ہی آپ دیکھتے ہیں اگوانستان میں ان کا انکانیشنہ زیادہ ہے کیونکہ کابل کو یہ اپنی تیریٹری سمجھتے ہیں کیونکہ شوکہ کے زمانے میں کہیں ان کی حکومت ہوا کرتی تھی بیس ہزار سال پہلے ڈائنوسور کے دور میں تو اب اس قسم کے منٹالیٹی کے رکھنے والوں کو جب ایٹمی ہتھیار مل جائیں گے تو آپ ان سے کیا توقع کرتے ہیں وہ پاکستان سے محبت اور پیار کی باتیں کریں گے آپ کو یاد نہیں کہ جب انہوں نے دھماکہ کیا تھا ایٹمی تو ان کی زبان تبدیل ہو گئی تھی کہ پاکستان کو سر جھکا کے چلنا ہے ہمارے سامنے پاکستان سر اٹھا کے اب نہیں چل سکتا جس کے جواب میں ہم نے پاک دھماکے کر کے جو ان کے تماشہ ان کے موہ پر رسید کیا تھا آج تک یہ سر جھکا کے چل رہے ہیں اس کے بعد سے تو یہ بات سمجھنے کی کوشش کی جائے گا میں صرف جانتا ہوں کہ آٹھ واقعات اگر پاکستان میں ہوتے ہیں جہاں پر فارمل انویسٹیگیشنز میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر انٹیلیجنز انہوں نے خود دھماکے کروائے ہیں اور انڈیا پر الزام لگایا تو میرے خیال میں یہ مسئلہ چھ مینے تک کبھی بھی نہیں ختم ہوتا انٹر میڈیا کے اندر لیکن یہی چیز انڈیا میں ہوئی ہے آٹھ واقعات ہیں جس کے در ثابت ہو گیا ہے کہ انڈین انٹیلیجنز اور ہندو دہشتگر تنظیموں کے ساتھ ملوست تھی اور ہمارے آنکو ہی بولنے والے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں اپنا میڈیا کا بھی حساب کرنا ہے فرنکل ہم بہت زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں ہماری ڈومیسٹک پالٹسک کے اندر یہ ضروری نہیں ہے ہم تھوڑا سا اٹینشن دیں ان دوسری چیزوں کے اوپر بھی اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ واقعی بات ساری میڈیا کی ہے ہمارے میڈیا بہت پروگریس کر چکا ہے ہمارے اندر بہت ٹیلنٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اب یہ تک آپ دیکھیں ایران کی ریشہ کی چائنہ کی ٹیوی چینلز قطر کی یہ دنیا کو انفلونس کر رہے ہیں ایک ہم واحد پاکستان ہے آپ یقین کریں واحد ملک پاکستان ہے اسی چینلز ہیں پاکستان میں اسے ایک چینل نہیں ہے جو انٹرنیشنلی انفلونس کر سکے نہ ایک ایران جائیں آپ پریس ٹی وی دیکھیں چین جائیں سی سی ٹی وی نائن دیکھیں ریشہ ٹوڈے دیکھیں سر ریزنز کیونکہ وہی اورگنائی آپ کے سنٹر بھی پاور ہونی چاہیے اسلام آباب میں بیٹھی ہوئی جو یہ سٹیٹیجک تنکنگ کرے جو سوچے اس بات پہ یہ سٹیٹیجک یہ نہ سوچے کہ ہم نے آج تھوڑی سی پرپرٹی دبائی میں خریدنی ہے تھوڑی سی ساؤس آف فرانس میں ہونی چاہیے تھوڑی سی لندن میں ہونی چاہیے تھوڑی سی نیو یارک منہیٹن میں وہ یہ سوچے کہ ہمارے ایسٹس ہونے چاہیے یہ سوچ یہ سوچ جو ہے آپ کا پیٹیوٹک لوگ چاہیے حکومت میں آبابر صاحب آپ کو شکلیں کہ دوہزار تیرہ تک آپ اپنے پلیٹ فارم سے کچھ ایسے لوگوں کو تیار کر دیں جو ووٹ پھر جو ہے وہ ڈیریکٹ کریں اس طرف کے نیشنل پیٹیوٹک لوگوں کو اپن لے کریں جی زیادہ ہے انڈین میڈیا میں ایکٹ بنا ہوا ہے قانون بنا ہوا ہے کہ فورن فنڈنگ نہیں آسکتی جب تک گورنمنٹ آف انڈیا سے اپروول نہ لیں اور ہمارے ہاں روز آ رہی ہمارے ہاں اربو ڈالر اربو روپیا کس طریقے سے آئے اگر آپ وہ بتا دیں آج لوگوں کو ہمارے لاظرین سننا جائے کس انداز سے آئے لوگوں کو نہیں بتا دیں یہ سب کو معلوم اخباروں میں روز اشتہار آتا ہے کہ یہ پاکستانی آنکرز اور جورنلسٹ کو انوائیٹ کرتے ہیں کہ امریکہ ہم آپ کو اداز ضرور دیں حسنی مبارک نے تیس سال کے اندر سب کچھ کیا اسرائیل کے لئے اور امریکہ کے لئے لیکن ایک چیزوں کو کرنے نہیں دی اور وہ ہے اپنے ملک کے اندر مداخلت کسی مصری صحافی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اسٹیٹ دپارٹمنٹ کے انویٹیشن پر اپنی مرضی سے وہاں چلا جائے اور وہاں چھ مینے گزار کے ان کا ماؤت پیز بن کے واپس آ جائے اور یا وہ اپنی مرضی جس طرح ہمارے انہوں نے کہ وہ فلاں فلاں پارٹی حکومت میں آئے فلاں نہیں آئے جو امریکی سفیریں یہاں کر رہی تھیں مجال ہے امریکیوں کی کے محابے کریں اگر مصر کے خلاف امریکی میڈیا کے اندر کوئی ایک آرٹیکل بھی آ جائے تو مصری حکومت اور حسنی مبارک یہ لوگ چھپ بیٹے نہیں تھے لیکن ہمارے ہمیں لٹے روز تھپڑ پڑے ہوتے ہیں کوئی بولنے والے بات یہ دیکھیں خود انگلینڈ میں انہوں نے کراس میڈیا آنرشپ کی اجازت نہیں دی بی بی سی اخبار نہیں چلا سکتا بی بی سی بروڈکاسٹ کرتا ہے دنیا میں اپنے ملکوں میں نہیں اجازت دیتے ہیں ہمارے ملکوں میں کراس میڈیا آنرشپ بھی ہے فوران انویسمنٹ اور فنڈنگ بھی ہے اس وقت تو بعض چینل ایسے ہیں کہ جن کی آنرشپ کے بارے میں شک ہی ہے کہ شاید انڈیا آن کرتا ہے ان کا آلڈی جس قسم کا کنٹینٹ ان کے اندر آ رہا ہے جس قسم کے پروگرام ان کے اندر آ رہا ہے دیکھئے اس وقت دنیا کے کسی قانون میں پاکستان کے کسی کونسٹویشن اور آئین کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو احتساب سے بالتہ رہو آرمی کا بھی احتساب ہو صدیوں سے بیٹھے ہٹنے کا نام نہیں لیتے جوڈیشری میں بھی ایک نظام ہے جس سے اوپر اٹھتے ہیں میڈیا واحد ادارہ ہے پاکستان کا جس کے اندر آنے کے لیے آپ کو کوئی ٹریننگ کوئی تربیت نہیں چاہیے دریکٹ لیٹرل انٹریز ہیں دنیا میں جہاں سے مرضی آ جائیے کوئی بیکگراؤنڈ چیکس نہیں ہے صرف اس لیے کہ آپ ٹی وی پہ اچھا بولتے ہیں آپ ایک بہت بڑے اینکر بن جاتے ہیں آپ کا بیکگراؤنڈ کیا کس نے خرید کے بیچ دیا کسی کو نہیں معلوم ہوتا کوئی اکاؤنٹیبیلٹی نہیں ہے دنیا میں آج تک کسی ادارے نے اپنی اکاؤنٹیبیلٹی خود نہیں کی اکاؤنٹیبیلٹی جوڈیشری کو یا ایک تھرڈ پرسن ادارے کو کرنی ہوتی ہے میڈیا قانون سے اوپر نہیں ہے پاکستان کو میڈیا کو بہت سخت ذمہ داری اس پر ہے اس وقت ملک حالت جنگ میں ہم حالت امن میں نہیں ہیں لہٰذا اس وقت پاکستانی میڈیا کو فورت پلر بننا ہوگا ورنہ اس کی اکاؤنٹیبیلٹی عوام کرے گی یوڈیشری کرے گی یا فوج کرے گی اور وہ بڑی سخت ہوگی پہلے زید صاحب ہندو اور یہودی سازش عالمی امن کے لیے کیسے خطر نہ ہو سکتا ہے دیکھیں دونوں کا نیچرل نیکسس ہے یہ بات تو ڈیویڈ ڈین گوریان نے کہی تھی کہ صاحب اس خطے میں ہندو ایک قوم ہے جو ہماری نیچرل علائے بنتی ہے مسلمانوں کے خلاف اور آپ دیکھیں گے کہ پورے انڈین انٹیلیجنس کو راو کو ایڈوائز کر کے اسٹیبلش کر کے تیار کرنے والے موساد ہیں اس وقت کشمیر میں جتنا ایکوپنٹ لگاوا ہے کشمیری مجاہدین کے خلاف یا مہاجرین کے خلاف ان کے ڈرونز ہیں ان کے ریڈاز ہیں سرویلیج ایکوپنٹ ہے جاسوسی کے حالات ہیں سیارے ہیں سب کچھ ساری ٹکنالوجی اسرائیل سے انڈیا پہنچ رہی ہے ان دونوں کا نیچرل ایکسس ہے مسلمانوں کے خلاف آپ قرآن میں بھی جب حنود اور یہود کی بات کی گئی ہے قرآن نے ایڈنٹفائی کیا کہ ان کی نیچرل انسٹنٹس ہیں یہودیوں کی بھی اور مشرکوں کی بھی اور آپ اس وقت بھی اس وقت کی ریاست میں بھی دیکھیں گے کہ مدینہ کی ریاست کو تھرٹ مکہ کے مشرکوں سے اور خیبر کے یہودیوں سے تھا یہ ایکسس آج کا نہیں ہے چودہ سو سال سے یہ ایکسس چل رہا ہے اور اسی وجہ سے پاکستان دنیا کی واحد اسلامی طاقت ہے جس نے اسرائیل کو بھی مارا ہوا ہے اور انڈیا کو بھی مارا ہوا ہے اور ہم اگر پاکستان ناؤزو باللہ بیچ میں سے ہٹا دیجئے پھر نہ اسرائیل کو روکنے والی کوئی طاقت ہے میڈلیس میں کوئی طاقت ایسی نہیں بچی جو اسرائیل کو روکے اور نہ اس خطے میں ساؤت ایسیا میں کوئی طاقت ایسی ہے جو انڈیا کو روکے میں ان کا پوائنٹ آو یوں لوں آپ کے پاس پاس اسرائیل نے بہت کم ہمارے ڈسکس ہوتا ہے فقہی مدارس کھولے میں تیل اویو میں جافہ میں فقہی مدارس ہیں جو ٹرین کرتے ہیں ان کے اپنے انٹیلیجنس کے لوگوں کو اسرائیل کا حکمت ہے فورٹی ایٹ سے وہ ایک جنگل علیم ایڈلیس کے اندر تو وہاں پہ اخوان المسلمین جو ہیں ان کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا تو ان کا سب سے بڑا ایک پالسی لائن جو تھی کہ ان کو پینٹریٹ کرنا ہے انہوں نے بقاعدہ ایسے لوگ پروڈیوس کی ہیں جو بہت اچھی عربی بھی بولتے ہیں اور بہت اچھے قرآن شریف کو بھی کوٹ کر سکتے ہیں احادی شریف بھی ان کو یاد دیں اور یہ جو ایکسپرٹیز ہے وہ اسرائیل نے ٹرانسفر کی تھی نائنٹین نائنٹیز میں انڈیا کو تاکہ وہ کشمیر میں جو مجاہدین گروپس ہیں ان کو پینٹریٹ کریں اور اب وہ یہ ایکسپرینس استعمال ہو رہا ہے افغانستان میں امریکہ جو ہے اب وہ راو اور موساد کے ہیلپ سے مدد سے افغانستان میں یہی کچھ کر رہا ہے تو یہ ایک نیکسس ہے بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم جب یہاں پہ لڑائی ایک دوسرے سے لڑے تھے فروری دو ہزار آٹھ کے اندر کے فنا الیکشن یہ ہیں اور یہ جیتے ہیں اور یہ نہیں جیتے تو اس وقت مارکس سوفر جو اس وقت صفیر تھے نئی دلی کے اندر ان کو آؤٹلوک میکزین ان کے انٹریویو کیا ہمارے کسی نے اس کو اٹینشن نہیں پیکی کہ انہوں نے ان سے وہ انڈیا ریپورٹر نے سختی سخت لہجبے پوچھا کہ آپ انڈیا کو بھرپول مدد کیوں نہیں کر رہے ملٹری فل تو اس نے غصم تھوڑا سا وہ ایکسائیٹڈ ہو گیا جو امبیسر تھا مارکس سوفر اس نے جواب دیا کہ آپ کو شاید پتہ نہیں ہے آپ اپنے حکومت سے پوچھیں کہ گراؤنڈ میں کارگل جنگ میں کس نے آپ کی جو ڈیفیٹ تھی اس سے وکٹری میں کس نے تبدیل کی کہ پوچھیں کہ آپ کی فوج جب ہار رہی تھی وہاں پہ تو کس نے مدد دی جو وہاں پہ سیچوئیشن چینج ہوئی ہماری فوج ایکشلی صرف انڈیا سے نہیں لڑی تھی کارگل میں اسرائیلی بھی وہاں موجود تھے میں یہ پوچھا جاؤں گا سب کیا حل ہے کس طرح ہم روک سکتے ہیں ہندو اور یہودیوں کے ساتھ کو کیسے روک سکتے ہیں یہودیوں کا صرف ایک علاج ان کو جو کچھیں فلسطین کے ساتھ کر رہے ہیں یہ ایک زبان سمجھتے ہیں طاقت کی زبان ہے ہم نے جب ان کو جب فائٹر پائلٹس پاکستان کے مشرق بستہ میں گئے اس کے بعد مشرق بستہ میں ان کے حملے بند ہوئے جب پاکستانی فائٹر پائلٹس ان کے سامنے آئے انڈیاں کا بھی یہ یہ علاج ہے ان دو طاقتوں کو صرف طاقت کی زبان سمجھ میں آتی ہے یہ محبت اور پیار اور ڈپلومیسی کے زبان نہیں سمجھتے ہیں جی سیر ایک ایک دھمکی آپ اسرائیلیوں کو دے دیں ہمارے طاقت ان سے بات چیت ہے تعلقات نہیں ہیں لیکن لوگ آپ اس میں بات کرتے رہتے ہیں مختلف جگہوں پہ نیوارک میں واشنٹر میں جنیوہ میں ان کو ایک چیز بتا دیں اگر آپ نے ہمارے پاکستان کا جو سفیر آف انفلونس ہے جو پاکستان کا خطہ ہے اگر وہاں پہ آپ نے مداخلت کی ہمیں اسرائیلی ایجنٹس وہاں نظر آئے تو ہم بھی پھر آپ کا جو اسرائیل کا سفیر آف انفلونس ہے جو اسرائیل کے اردگید علاقے ہیں مصر ہے اردن ہے شام ہے اور لبنان ہے ہم بھی پھر وہاں مداخلت کریں گے ان کا خوف صرف یہ ہے کہ ہمیں پاکستان ہی اگر کوئی نظر آ گیا ہے شام میں لبنان میں تو یہ نیوکلیر ٹیکنالوجی جو ہے ٹرانسور کر دیں گے پریکٹیکلی پوسیبل ہے یہ چیز ہے بلکل پوسیبل ہے اس میں ماضی میں ہم کر چکے ہیں یہ دیکھیں جب بھی وہاں خطرہ ہوا ہے پاکستان میں عرص کر رہے ہیں پاکستان ائر فورس واحد ائر فورس ہے دنیا کی جس نے اسرائیلی جہاز مار کے گرہے ہیں کانک مار کے گرہے ہیں یہاں تو نہیں گرہے ہیں ہم نے جب اسرائیل میں جا کے مار کے گرہے ہیں سیریان ائر فورس نے جو تیارے گرہے تھے وہ پاکستانی پائلٹس تھے جارڈینی نئر فورس ہم ماضی میں بھی کر چکے ہیں ہماری انٹی ائر کرافٹ بیٹریز سیریہ کی شام کی جارڈن کا دفاع کرتی رہی ہیں ہم ماضی میں بھی کر چکے ہیں آج بھی کر رہے ہیں آج بھی ہمارے ایڈوائزز وہاں موجود ہیں اور اسرائیل کو پتا ہے کہ اگر خطرہ اس کو مسلمان دنیا میں کسی سے تو وہ پاکستان ہے بہت شکریہ بہت شکریہ دین حمد صاحب احمد قریشی صاحب آپ کو بہت شکریہ ناظرین گفتگو